اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومکفرہ نحمدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل ازا سجا صدق اللہ العزیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سب سے گمبت میں آرام فرمانے والے آقا علیوہی آقا جس نے سورج کے طرف اشارہ کیا تو ٹوپا ہوا سورج پلٹا ہوا نظر آ رہا ہے آئیے انہی آقا کی بارگاہی بے کسپنا میں جھوم جھوم کر لبکو چھوم چھوم کر امت محمد یا کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی اب آواز بلند و شریف اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن قادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ مبارک ازلاس فکر عمل برکات اسلامی سینٹر اور جامعہ تور ہلالی بنیادی کی وجہ سے مناکہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدرسل میں خوب ترقیتہ فرمائے آج ہمارے درمیان آلی رسول جلوہ گر ہیں اور جس مجموع میں آلی رسول جلوہ گر ہوتے ہیں اس مجموع کی کیا شان ہے خوشبو میری زبان لٹانا شروع کیا خوشبو بتا رہی ہے ہے کہ جنت کے پھول ہے خوشبو بٹا رہی ہے ہے کہ جنت کے پھول ہے چہرہ بٹا رہا ہے ہے کہ آلی رسول ہے اور اتنا ہی کہوں گی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سبھرانا نور کا میں نے خود پہ مصنوع کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَدْدُحَا وَالْلَيْلِيْزَا سَجَا انعائیت کے تفصیل میں مفصل اکرام فرماتے ہیں وَدْدُحَا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے وَالْلَيْلِيْزَ مُرَاد آقا لِسْلَاتُ وَاسْلَام کی پیارے ظنفے ہیں ایک مطبع حضرت جابر مرسمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقدر میں حاضر ہوئے اتفاق سے وہ رات چودوی کی تھی حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے آسمان کے چاند کی طرف دیکھا میرے دل میں خیال آیا کیا میں غور کروں کہ چہرہ مصطفیٰ میں اور چاند میں زیادہ خوبصورت کون ہیں آپ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی رحمان کے چاند کی طرف دیکھتا یہ بھی چاند ہے وہ بھی چاند وہ آسمان کا چاند ہے مصطفی علم رحمان کے چاند ہیں فرقے ہیں وہ چاند رات کو چمکتا ہے یہ چاند ہر گھڑی چمکتا ہے وہ چاند گرن زدہ ہو جاتا ہے یہ چاند گرن سے پاک ہے وہ چاند عالم روشن کرتا ہے وہ چاند خدا کا چاند ہے وہ چاند آسمان کا چاند ہے یہ چاند خدا کا چاند ہے حضرت جابر فرماتے ہیں آسمان کے چاند کا حسن مصطفیٰ کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور چاند سے کہیں زیادہ تھا جب چاند اسی ان کی ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا حضرت اللہ مسائم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو اس نے کمال کہتا ہوں اب لوگ کو ہلال کہتا ہوں اور چہرے ایفت دوحا کو میں سائم چہرے ایفت دوحا کو میں سائم حق کا پہلا جمال کہتا ہوں ایک صحابہ سے ان کے بھانجے نے سوال کیا کیا آپ نے چہرے ایفت دوحا کی زیارت کی ہے مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کیسا تھا تو اس صحابہ نے کہا اے میرے بھانجے میں آقا کا حسن لفظوں میں کیسے بیان کروں جب ہم آقا کے حسین چہرے کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج دلو ہو رہا ہو جب حسین لوگ کی بات کی جاتی ہے تو حتی یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے حتی یوسف علیہ السلام کا حسن جمعہ جب اس کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لیں جبکہ ان کے حسن پر ایک پردہ تھا اور جب وہ پردہ ہٹا تو مصر کے عورتوں کے ہوش ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی قسم کھاتا ہے وَدُّوحَا اے محبوب مجھے آپ کے چمک کے چہرے کی قسم آگئے شاد ہوتا ہے وَاللیلی ایزا سجا اور مجھے آپ کے پیارے ذنفوں کی قسم وہ ذنفیں جو امبر بار ذنفے تھی وہ ذنفیں جو خوشگوار ذنفے تھی وہ ذنفیں جن پر لیلت القدر بھی قرمان وہ ذنفیں جن پر شب براد بھی قرمان وہ ذنفیں جن کے صدقے حورت کو ذنفیں بلی وہ ذنفیں جن کے عزیر انبیاء بھی ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو تمام العالم کی نظر سے پوشدہ کر رکھا ہے ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر ستر ہزابات دار رکھے ہیں حضور رسائیت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعاد برامی ہے جمع علی مسطورن اعائی ناسی غیرت من اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے میرے غیرت کی وجہ سے میرے حسن پر تمام لوگ اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو تمام لوگ کی آنکھوں سے چھپا کر رکھا ہے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ہماری آنکھوں سے چھپا کر رکھا ہے کیونکہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ آقا کا حسن دیکھ سکے ہیں اسی حقیقت کو اللہ مسائم چشتی رحمت اللہ علیہ وسلم کیا خوبندہ سے پیش کیا ہے خدا کی قدرت میں ڈالے رکھیں تجھ پہ سکتر ہزار پر دیں خدا کی قدرت میں ڈالے رکھیں تجھ پہ سکتر ہزار پر دیں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک پی ہٹتا ہجاب تیرا و مالین اللہ بلاغ السلام علیکم سلام علیکم